آپ کا سواگتہ میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بہتوریان وہ کرتا ہے خبروں کی اور دلی میں مکہ منتری بوپیش بخیل اور پیل پونیا کی کانگریس ادکش راہل گاندی سے ملاقات کے بعد یہ چرچہ سوروں پر ہے کہ راہل گاندی نے امرجید بھگت کو نیار پردیش ادکش بنانے پر مہر لگا دی ہے چرچہ یہ بھی ہے کہ نگم منڈل کے پدو پر بھی مہر لگ گئی ہے حالانکہ اس کی گوشتہ نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کسی نے پسٹی کی ہے اپنے دلی پرواز پر مکہ منتری بوپیش بخیل نے پیل پونیا سے ملاقات کی اس کے بعد دونوں نے تھا قریب آدھے گھنٹے سے زیادہ راہل گاندی کے ساتھ رہے اور لوگ سبحان چنواہوں کی ہار کے بعد یہ آپچارک روپ سے راہل گاندی سے پہلی ملاقات بتائی جا رہی ہے ملاقات کے بعد پیل پونیا نے سنکر دی ہے کہ سنگٹھن کو لے کر سرچا ہوئی ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ امرجید بھگت گلے کا لگاتار قیاس لگائے جا رہے تھے کہ انہیں ہی بنایا جائے گا پردیش عبدالقشو لیکن اب جس طرح سے بیٹھک ہوئی ہے کہا جا رہا تھا کہ سب ہی نیتاؤں دگج نیتاؤں میں سہمتی بن گئی ہے بس راہل گاندی کی مہر لگنا باقی ہے اور ایسے میں اور اس پورے مسئلے کو لکھا جب پیل پونیا پردیش پہاری اور ساتھی ساتھ سیم بوپیش بخیل دلی پہنچے راہل گاندی سملاکات کی تو انہوں نے بھی اس پر سہمتی جتا دیئے لیکن آدھکارک روپ سے ابھی تک اس کی گھوشنا نہیں ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ لوگ سبھا چناؤں کے بعد قراری ہار ملی اس میں بعد منتھن کا دور چل رہا تھا اور لگاتار نئے پردیش عبدالقش کو بنایا جانے کی مانگ اٹھ رہی تھی اب یہ دونوں پر بھار اگر دیکھا جائے تو ابھی سیم بوپیش بھگیل ہی پردیش عبدالقش تھے لیکن اب چونکہ نئے سنگٹھن کو پردیش عبدالقش کی ضرورت ہو اور ایسے میں جو نیا نام اکل کر آ رہا تھا امرجید بھگر ان کے نام پر ہی مہور لگا دی ہے کیونکہ ان کے پیٹ آدھیباسیوں میں سب سے زیادہ ہے اور ایسے میں ظاہر ہے کہ ایسے پردیش عبدالقش جو تچھتیس گڑ میں آدھیباسی بہول شیطر کہیں زیادہ ہیں اور ایسے میں ایک ایسے پردیش عبدالقش کو بنانا امرجید بھگر جو کہ اچھی خاصی آدھیباسی میں پیٹ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا لاب نگری نکھائے چناؤ میں آنے والے سمیں میں مل سکتا ہے کانگریس کو شاید اسی کو دیکھتے ہوئے سنگٹھن کو اور مجبوطی دینے کے لیے امرجید بھگر کا جو نام چل رہا تھا اس پر سہمتی بن گئی ہے اور امید جتا ہی جا رہی ہے کہ جلد ہی اس بھی گوشنا ہو سکتی ہے اور آپ کو بتا دیں لیکن وہیں ایک خیمہ جہاں پہ ٹی ایسے سنگ دیب کا جو خیمہ ہے وہ امرجید بھگت کو پردیش عبدالقش بنائے جانے سے ناراضگی جتا رہا ہے کہیں نہ کہیں ایک انتر کرہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اس خیمے میں کہ جس طرح سے جو نام امرجید بھگت کا جو لگ رہا تھا باقی سبھی نتاؤں نے اس پر سہمتی جتا دیئے لیکن جو ٹی ایسے سنگ دیب کا خیمہ ہے جو لگاتار اس نرڈے کا ورود کر رہا ہے اور یہ ورود کھل کر سامنے نہیں آیا ہے لیکن ہاں اندرونی طور پر ضرور چل رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ راہل گاندی کی مہور لگنے کے بعد انہیں عددکش بنا دیا جائے گا ایک آدھکاری گوشنا بھی ہو جائے گی اس کی لیکن جس طرح سے دیکھا جائے سرب سمتی جسے کہا جا سکتا ہے وہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ٹی ایس سنگ دیب کا جو خیمہ ہے جن کے سمرتک ہیں وہ اس نرڈے سے ناراض ہیں اور لگ بھگ اس کی گوشنا بھی جلد ہی ہو سکتے ہیں جس طرح سے دیکھا جائے گوشنا بھی ہو سکتا ہے